امبیاء کے وارث وہ امبیاء کے وارث نہیں ہیں جب تک کہ وہ پھر باقاعدہ کتاب و سنت اور علوم شریعت کو عربی زبان و عدب سے شروع کر کے قرآن کریم کی تفسیر اور سارے علوم شریعت کو جب تک وہ نہ سیکھیں نہ پڑھیں انہیں علماء کہلانے کا حق نہیں پہنچتا اور آپ کو انہیں عالم سمجھ کر کے مفتی سمجھ کر کے ان سے علم حاصل کرنے کا جواز نہیں مل سکتا بات سمجھنے کی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وِالْخَوْفِ اَدَعُوْ بِهِ وَلَوْرَدُّوْهُ الْرَسُولِ وَإِلَىٰ أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَفَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا سورہ نساء آیت نمت 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے آمن کا جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے آمن کا کوئی معاملہ آتا ہے خوف کا اداو بھی تو یہ لوگ اسے عام کر دیتے ہیں اسے پھیلا دیتے ہیں شور مچا دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوْهُ اگر یہ لوگ اس مسئلے کو اس آمن کے مسئلے کو اس خوف کے مسئلے کو اگر اسے لوٹاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن آپ کے سنت موجود ہے اور آپ کے سنت کے علماء موجود ہیں علماء سنت موجود ہیں جن کا اوڑنا بچھاؤنا برسوں زندگی کا اسی میں گزرا ہے آج بھی گزر رہا ہے وہ علماء ایک سنت موجود ہیں اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیتے ہیں وَإِلَا عُلِ الْعَمْرِ مِنْهُمْ اور ان میں سے جو معاملات کے ذمہ دار ہیں اور اُلُ الْعَمْرِ کون ہے علماء ہیں اُمَرَاں ہیں یہ اُلُ الْعَمْرِ ہیں یاد رکھنا اگر یہ رسول کی طرف لوٹاتے اس مسئلے کو اس قضیے کو جو امن کا خوف کا مسئلہ ہے جس میں کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کیا جائے اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے یا اور ایسے ہی اپنے ذمہ داروں کی طرف لوٹاتے اُلُ الْعَمْرِ کی طرف لوٹاتے تو وہ جان جاتے اس مسئلے کا حل کیا موقف ہے اس میں میرے بھائیو آج حالات کورونا کے ہیں اس کے ہیں اس کے ہیں اُمت کا پوری اُمت کا مسئلہ یہ بن چکا ہے مساجد بند ہیں مدرسے بند ہیں اور جو بھی اس طرح کی تجمعات کی جگہیں ہیں سب بند ہیں تاکہ یہ جو وبا ہے یہ جو وبا ہے میرے بھائیو اس وبا کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی جائے اس بارے میں ایک مسئلہ ہے خوف کا امن کا خوف کا مسئلہ ہے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے اگر اس مسئلے کو رسول کے طرف لوٹا دیں اور اُلُو الْعَمر کے طرف لوٹا دیں تو یہ مسائل کا استمباد کرنے والے ہیں یہ ایشوز میں اس ٹینڈ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور صحیح موقف تک میرے بھائیو صحیح موقف تک پہنچنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو یہ لوگوں کو اس مسئلے کا حل بتا دیتے کیا کرنا چاہئے کیا نہیں کرنا چاہے الحمدللہ اس موقع پر پچھلے سال سے دے کر کہ اس سال تک الحمدللہ امت کے چوٹی کے علماء کبار علماء مملکہ سعودی عرب کے اندر الحمدللہ کبار علماء کے ایک ٹیم ہے جو اپنے دین میں اپنے تقوی میں اپنے علم میں اپنی امانت داری میں پوری دنیا میں سب سے اوچی مثال رکھتے ہیں الحمدللہ ان علماء نے یہ ٹینڈ لیا کہ بلا شبہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لئے یا اس کی روک تھام کرنے میں ایک سبب اور ذریعے کے طور پر مساجد اور مداری اس کو بند کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ازان ہوگی اقامت ہوگی چند لوگ نماز پڑھیں گے اس طرح سے قائم رہے گا لیکن ساری پبلک سارا تجمع نہ اکٹا ہونے پائے تاکہ اس کی روک تھام کی جائے الحمدللہ اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہیں میرے بھائیو یہ فیصلہ کون کرے گا یہ علماء کریں گے اور ایک بات اور بتا دوں علماء اور عمرہ دونوں ہیں نا یہ علماء علماء امام بن القیم رحمت اللہ نے بڑی وضاحت سے اس بات کو لکھا اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہیں تو دونوں علماء لیکن ان میں اگر دیکھا جائے تو علماء علماء کی سرپرستی میں ان کی ماتحتی میں حکمرانوں کو بھی رہنا چاہیے کیونکہ علماء ہی ان کو بھی گائیڈ کریں گے کہ دین کے مسئلے میں اسٹینڈ کون سا لینا چاہیے موقف کون سا رکھنا چاہیے یہ رہنمائی ان عمراء کو ان حکام کو بھی علماء ہی کی طرف سے مل سکتی ہے اس لیے دراصل حقیقی معنوں میں اگر کوئی سب سے بڑا ولی عمر ہے تو یہ امت کی علماء ہیں جو سب کو گائیڈ کریں گے میرے بھائیو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو آپ سوچئے یہاں تک سختی ہے میرے بھائیو اتنا بڑا مسئلہ ہے اور آج یہ ہم نے کہا بار بار میرے بھائیو متعالمین جن کا علم سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کچھ پڑھ لیا یہاں وہاں دیکھ لیا اور وہ بھی علماء ہی کی تحریریں تقریریں یہاں وہاں سے پڑھ لیتے دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو محدث مطلق مفتی عام بن کر کے اور پوری عمت کی گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں